دو ٹکڑوں میں بٹ گئی جہاں بنو امیہ کا دارو الخلافت دمشق تھا لیکن انہاں باسیوں نے اپنا دارو خلافت بغداد کو بنایا اور وہیں دوسری طرف دمشق میں اسپین میں قرتبہ اموی خلافت کا دارو خلافت بنا اب اسی دوران ایک تیسری طاقت وجود میں آتی ہے جسے فاطمی خلافت کہتے ہیں ان فاطمیوں نے شام مصر اور اسپین پر فلسطین پر اپنا قبضہ کر لیا اس طرح سے اب مسلمانوں کے تین الگ الگ خلیفہ کے دعوے دار کھڑے ہو گئے خلافت کے دعوے دار ان فاطمیوں نے بڑے ہی پیمانے پر گرجوں کی بے حرومتی کی جسے ناراض ہو کر عیسائیوں کی طاقتیں متحد ہو گئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ یعنی صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا اسی صلیبی جنگ میں فاطمی بیت المقدس کی حفاظت نہ کر سکے اور بیت المقدس اور فلسطین کے مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہونے پر چھوڑ کر مصر میں جا کے سمٹ گئے لہٰذا اس طرح سے فاطمی خلافت دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا جسے دوبارہ سلطان صلح الدین آیوبی نے واپس لیا اور اس نے فاطمی خلافت کا بھی خاتمہ کر دیا اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی اب آیوبی حکمرانوں نے اباسی خلافت کو تسلیم کر لیا لیکن انتہائی کمزور ہو چکی یہ اباسی خلافت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اباسی خلافت میں مسلمانوں نے علم کے میدان میں بہت کارنامے انجام دیئے بہت ترقی کی علم دین کے میدان میں بڑے بڑے فقی محدثین و مفقرین پیدا ہوئے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اسی دور میں اسلام کی گرا قدر خدمات انجام دی اور وہیں سائنس کے شعبے میں بھی مسلمانوں میں بہت ترقی حاصل کی اباسی دور خلافت کو مسلمانوں کے لیے علم فضل کے اعتبار سے ہم دور زررین بھی کہہ سکتے ہیں یعنی گولڈن پیرڈ میڈیکل بوٹنی کیمیسٹری جیولوجی اوشنیولوجی ایسٹرونومی میتمیٹکس گویا کوئی بھی سائنس کے ایسی برانچ نہ دی جس نے مسلمانوں نے کارہائے انجام نہ دیا ہو اور بعد میں اس یورپ کی ترقی ان یورپینز کی ترقی مسلمانوں کے دیئے گئے علم کے بنیاد پر ہی ممکن ہو سکی یہ بات دیگر ہے کہ جس قرآن کی تدبر نے مسلمان کو وہ عروش دیا تھا آج ہم اس سے غافل ہیں آج ہم نے اس سے رشتہ اپنا کمزور کر لیا ہے ہم نے اس کو ترق کر دیا ہے نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ غافل اور جاہل قوم سمجھی جاتی ہے جیسا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کتاب کے ترق کر دینے کے باعث قوموں کو پٹک کر رکھ دے گا صحیح مسلم ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب صلات المصافرین حدیث نمبر 817 یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن سے اتنا رشتہ کمزور کر رکھا ہے کہ ہم آج دنیا کی سب سے غافل اور جاہل قوم سمجھے آتی ہیں اس کے بعد تیروی صدی میں تاتاریوں نے ہلاکو خا کی قیادت میں دنیا کے اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے خوبصورت اور عباسی خلافت کی دار الحکومت یعنی بغداد پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا تاتاریوں نے مسلمانوں کا بہت بہت بے دردے کے ساتھ قتل عام کیا لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی تاتاریوں کو ہدایت دی اسلام قبول کر کے انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمات انجام دی جسے اللہ معاقبال نے اپنے شیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہی آیا یو رشے تاتاری کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے اندوستان میں قائم ہونے والی مغل حکومت بابر سے لے کر بہادر شاہ زفر تک انہی تاتاریوں کی اولاد ہیں اب باسی خلیفہ کی غرفت خلافت پر بہت کمزور پڑتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اس کے پوائنٹ کیے گئے حکام اپنی ہر جگہ پر اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے جا رہے تھے اور وہیں بغداد میں بیٹھا خلیفہ اتنی طاقت نہ رکھتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر عثمانیوں نے خود کو مضبوط کیا اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان عثمانیوں نے عباسی خلیفہ کو اپنے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے پر آمادہ کر دیا ساتمی صدی ہجری میں ترک ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے عثمان خان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور یہ رفتہ رفتہ سلطنت عثمانیہ ویسٹن ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے علاقوں پر قابض ہو گئی 1969 ہجری میں محمد الفاتح نے قسطنتنیہ کو بہت ہی جعباز اور دلیری کے ساتھ فتح کیا قسطنتنیہ کو جو کی عیسائیوں نے دفاعی اعتبار سے یعنی defensive point of view سے بہت مضبوط بنا رکھا تھا قسطنتنیہ کا محمد الفاتح نے کئی مہینوں سے محاصرہ کیا لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر اس نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو نہ کہ کسی نے اس سے پہلے کیا تھا اور نہ ہی کسی کی کرنے کی امید ہے قسطنتنیہ کا ایک علاقہ شہر کا ایک حصہ سمندر تھا اس کے علاقوں پر اور شہر میں داخل ہونے کے لیے جو آگے راستہ گیا تھا وہ آگے جا کر بہت تنگ ہو گیا تھا جہاں پر عیسائیوں نے لوہی کی موٹی موٹی زنزیرے لگا رکھی تھی تاکہ جہازوں کا آمد رفت نہ ہو سکے جسے گولڈن ہون کہتے ہیں اب محمد الفاتح نے کے کارنیم کو ذرا گور اب محمد الفاتح نے اسی جہازوں کا بیڑا تیار کیا اور گولڈن ہون میں داخل ہونے کے لیے پہاڑوں پر لکڑیوں کی تختیں بچھوائے اس پر چربی ملوائی اور پھر اسی تختوں پر چڑھا کر جہازوں کو پہاڑوں پہاڑ سے لے جاکا سمندر کے دوسرے یعنی سمندر میں اتار دیا اور اس طرح محمد الفاتح نے کسٹنطنیہ کو فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں شامل ہو گیا کہ میری امت کی وہ فوج جو روم کی دار الحکومت کو فتح کرے گی اس کے ہر فرد کو جنت کی بشارت ہے لہذا اس طرح کسٹنطنیہ فتح کر کے محمد الفاتح اس بشارت میں شامل ہو گیا دسویں ہجری تک پہنچتے پہنچتے عثمانی ترک نہ کہ صرف مسلمانوں کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے عثمانی خلیفہ سلیم نے شام و مصر فتح کیا مصر کا آخری عباسی خلیفہ یعنی مستمسک باللہ کو سلیم نے اپنے حق میں خلافت سے دس بردار ہونے پر آمادہ کیا مستمسک باللہ نے خلافت کی نشانے کے طور پر جو تبرکات اس کے پاس تھے وہ سلیم کو دے کر سلیم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اس طرح سے ایک بار پھر خلافت برائے نام نہ رہ کر حقیقی طور پر قیم ہو گئی یعنی کی اب خلیفہ کے پاس وہ پاور وہ طاقت اور اختیارات موجود تھے دسویں صدی ہجری سے لے کر چودویں صدی ہجری تک عثمانی یعنی سلطنت عثمانیہ قائم رہی لیکن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس میں کمزوری آتی گئی اور پھر جو علاقہ یعنی سلطنت عثمانیہ جو کی پورے عرب اور ایفریقہ یورپ کے بڑے بڑے حصوں پر قابستی دھیرے دھیرے سمٹ کر صرف ترک تک ہی رہ گئی اور پھر انیس سو چوبیس عیسوی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خلیفہ کا تختہ پلٹ کر خلافت کا خاتمہ کر دیا اس سرہ برائے نام ہی سئی مسلمانوں کی عالمی پیمانے پر کوئی ایک بھی کوئی ایک بھی لیڈر باقی نہ رہا انہلیلہ وینہیلہی روجعون مسلمانوں کی بے قیادت ہو جارے پر دنیا بھر کے علماء صحیح معنوں میں خلافت اسلامی اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے فکر مند ہوئے ہندوستان میں علماء کے ذریعے تحریک خلافت مولانا چلائی جانے والی تحریک خلافت مولانا مودودی کی جماعت اسلامی اور مصر میں شیخ حسن البنہ کی اللہ اخوان المسلمون اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمان دانشور مسلمانوں کو بے قیادت نہیں چھوڑنا چاہتے اللہ ماہ اقبال بھی انہی مفقرین میں شامل ہیں جو مسلمانوں کے ایک متحدہ جماعت اور خلافت دیکھنا چاہتے تھے اگرچہ دنیا میں آج پچاس سے زائد پچاس سے زائد مسلم اقصریت ممالک ہیں لیکن افسود صد افسود بہت ہی افسود کی بات ہے بین الاقوام سطح پر کوئی ایک بھی کوئی ایک بھی رہنما باقی نہیں ہے موجود نہیں ہے مائوسی کے اس اندھیروں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے روشنی کی کچھ کنے نظر آتی ہیں حدیث ہے جسے میں اپنی اس حدیث سے ہی میں اپنی غفتگو کا اختتام کروں گی حدیث مسرط احمد کی جس کے رابی ہیں نومان بن بشیر رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی تم میں نبوت رہے گی پھر اللہ اسے اٹھا لیں گے پھر نبوت کے منحش پر خلافت قائم ہوگی پھر اللہ اسے ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ کٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہوگی جب تک اللہ چاہے گا وہ قائم رہے گی اللہ کی مرضی سے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پھر جابرانہ ملوکیت کا دور دورہ ہوگا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور رہے گا پھر اللہ کی مرضی سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر منحج نبوی پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ علیہ خاموش ہوگئے ہمیں ہم سب کو ہم سب کو ازن کا انتظار ہے کہ خلافت اسلامیہ دوبارہ قائم ہو جائے اور ہم یوں بے قیادت نہ رہیں اللہ سب ان تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ دن جلد ہی دکھائے وہ دن جلد ہی دکھائے آمین باخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرہ سسٹر امیمہ ہم نے سسٹر امیمہ سے جانا خلافت راشدہ سے لے کر خلافت کے خاتمے تک یعنی انیس سو چوبیس تک کی اسلامی تاریخ کو ان ایام میں جب تک مسلمانوں نے اللہ کے دین پر مکمل عمل پیرا رہے مسلمان تب تک انہوں نے ترقی کی اور جب دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہ رسوہ خار ہو گئے اور اب تو ہم خلیفہ یعنی مسلمانوں کے قائد سے بھی محروم ہو چکے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ خلافت راشدہ جیسا گولڈن پیریڈ دوبارہ اس دنیا میں آئے آمین اب وقت ہو چلا ہے سوال و جواب کا اس لئے میں سسٹر اسمہ شمز سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور آپ کے سوالوں کے تسلیب جواب دیں سسٹر اسمہ شمز سسٹر اسمہ شمز سے آپ سبھی بخوبی واقف ہیں سسٹر اسمہ شمز آئی آر و کی لیڈیز ونگ پریسیڈنٹ اور تقوی اسلامی سکول کی پرنسپل ہیں اور آپ کی ہی ذرہ نگرانی بہت ساری لیڈیز اور گرس تعلیم حاصل کیا کرتی ہیں سسٹر اسمہ شمز الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او دعویلہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت و جادلہمیلتی ہی احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری محلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی میری عزیز سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ سسٹر شاہستہ آئی آرو کی تربیتی پروگرام سے کالیفائیڈ ہے اور آج آپ کے سامنے پہلی بار وہ لیکچر کر رہی تھی سسٹر امیمہ بھی ماشاءاللہ آئی آرو کی زیر نگرانی انہوں نے بھی تربیتی پروگرام کر کے آج الحمدللہ آپ کے سامنے بولنے کے لائق ہے تو اگر آپ بہنوں کو بھی شوق ہے کہ اللہ کے دین میں آپ اپنے صلاحیتیں صرف کریں تو آپ کے لئے پھر سے آئی آرو ایک پروگرام لانچ کر رہا ہے جو آلموسٹ ہر سال ہوا کرتا ہے ہمیشہ آلموسٹ چلتا ہی رہتا ہے جو آقا ہے جو آہا ہے